پستی سے بلندی کی طرح پرواز کرتا ہوں اللہ کے نام سے اس تقریر کا آگاز کرتا ہوں محترم صاحبان اسلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لفظ کشائی کرنے کا موقع ملا وہ انتہائی اہم ہے اہم اس طرح جیسے زندہ جسم کے لئے روح اور بنجر زمین کے لئے بارش اور وہ موضوع ہے ہمارے معاشرے میں تعلیم کا میار جناب علیہ اللہ رب جلیل نے قرآن مجید فرقان الحمید میں پہلا حکم بھی حصول علم کا دیا ہے اکراب اسمی ربی کل لازی خلق پر اپنے رب کے نام سے جس نے تنجھے پیدا کیا شافی محصر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانی علی شان ہے طالب العلم فریضت العلہ کل مسلم علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے بانی پاکستان قائد آزم محمد الجنہ نے فرمایا تعلیم ہمارے لئے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے جناب صاحبان اسے سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کا پہلا حکم بھی حصول علم پرغمبر اسلام کا حکم اور عمل بھی حصول علم قائد کا فرمان بھی حصول علم طرف یہ احکامات ہیں اور دوسری طرف ہمارے معاشرے کے لوگوں کی زبان یعنی یہ نالے زد عام ہے ہمارے بچوں کو کون سی نوکری ملے گی لہذا پڑھنے کی بجائے زر کم آیا جائے جیس سے معاشر کی وقار بھی بڑھے گا اور نوکری کے حصول کے لئے بھی اہم ثابت ہوگا جناب زیوکار کیا نوکری کا نام ملنا اور دوسرے معاشر کی مسئل کی وجہ تعلیم ہے کیا تعلیم کے حاصل کرنے سے پیشہ اور وقت ضائع ہوتا ہے کیا تعلیم کے حاصل کرنے سے پیشہ اور وقت ضائع ہوتا ہے کیا تعلیم صرف نوکری کے لئے حاصل کی جائے محترم صاحبان ایک طرف لوگوں کے یہ نظریات ہیں اور دوسری طرف اپنے آبا کی روایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی حضرت ارکم علیہ رضی اللہ عنہ کے گھر کو مدرسہ بنا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزوہ بدر کے قیدیوں کو دس دس مسلمانوں کے بچوں کو پڑھانے کی بدلے میں آزاد کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نوی میں صحابہ اکرام کو تعلیم دینے کی گھرز سے ایک چبوترہ تعمیر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تعلیم دینے کے لئے ہر مقمن اقدامات کیے کیا یہ سب صرف نوکری کے حصول کے لئے تھا یہ وہی اقدامات تھے جس کی وجہ سے مسلمان جو کہ اونٹ چرانے والے تھے پوری دنیا میں مضبوط متحد اور سلجی ہوئے حاکم قوم بن گئے یہ سارا وقع مسلمانوں کو تعلیم کے لئے اٹھائے جانے والے اہم اقدامات کی وجہ سے ملا ماضی ہمارا خوشحال حال ہمارا بے حال مستقبل کی کوئی فکر نہیں یہی تو ہے ہمارا وبال ماضی ہمارا خوشحال حال ہمارا بے حال ماضی ہمارا خوشحال حال ہمارا بے حال مستقبل کی کوئی فکر نہیں یہی تو ہے ہمارا وبال یہی تو ہے ہمارا وعباد اگر تعلیم کا مقصد صرف نوکری کا حصول ہوتا تو یونس ایمرے قاضی کا علی شان شاہی ہوتا چھوڑ کر درویشی کی زندگی گزارتے اگر تعلیم کا مقصد صرف نوکری ہوتا تو علامہ اقبال کیوں نوکری چھوڑ کر فلسفی بن کر گریبی میں زندگی گزارتے تعلیم کا مقصد صرف نوکری ہوتا قائد آزم محمد علی جناہ کیوں وقالت کی کار عوضہ چھوڑ کر سیاست اختیار کر کے مشکل آلات میں زندگی بسر کرتے اگر ان کا مقصد نوکری اور مشرطی وقار ہوتا تو آج نہ محمد علی جناہ قائد آزم نہ ہوتے علامہ محمد اقبال مفقر پاکستان نہ ہوتے ان کو قوم بھولتی نہیں اور کئی عالی شان عوضے والے آئے اور چلے گئے دنیا ان کو جانتی بھی نہیں جناب اللہ تعلیم ڈگری دیتی ہے یا قابلت و مہارت کیا نوکری کے لئے ڈگری اہم ہے یا قابلت و مہارت کیا نوکری کے لئے ڈگری ہے ہولڈر مارے مارے پھر رہے ہیں یا قابل تعلیم یافتہ لوگ ہمارے ملک میں ڈگری کی کمی ہے یا قابلت و مہارت کی جناب بس میں تو اتنا ہی کموں گا ہم استعمال کرنا جانتے ہیں بنانا نہیں والسلام اسلام کا سپائی قوم کا خادم اقبال کا شاہین سٹوڈنٹ اوف فلسپا اقبال محمد ناصر